اسل پردیش میں کانسٹیبل بھرتی پریقشہ آج سے شروع ہونی ہے 6, 7 اور 8 نیومبر میں یہ پریقشہ رکھی گئی ہے دو پالیوں میں پریقشہ آئیوجد کی جا رہی ہے کیندر کے بیتر ڈپٹی ستر کے ادھکاری کے ساتھ میں پریابت زابطہ موجود رہے گا پریقشہ کیندر پر جیمرز لگائے گئے ہیں تاکہ جو بھی الیکٹرونک ڈیوائیس کا استعمال کیا جا رہا ہو وہ تمام ڈیوائیسز کنٹرول کی جا سکیں جیم کی جا سکیں زمیدیہ سموادہ تا شرط پروہی تمہارے ساتھ اس وقت چل گئے ہیں شرط نشت روب سے پریقشہ کی شروعات ہو رہی ہے تو تمام تیاریوں پر چرچہ زیادہ ہو رہی ہے کیا خیر تیاریاں کیا کیا ہیں چونکہ پولس بھرتی پریقشہ ہے لہٰذا کوئی بھی کمی نہ رہے اور کسی بھی طریقے سے پاردرشتہ میں کوئی کمی نہ آئے خاص کر اس پر فوکس ضرور رہے گا پھرکل راجستان بھر میں اس کے لیے تمام تیاریاں کر لی گئی ہے ایڈی جیسٹر کے جو دیکاری تھے وہ ان پوری ویوستہوں کو سنبھال رہے تھے اور اسی کو دیکھتے ہوئے راجستان بھر میں پانسو اکیا سی سینٹر اس کے لیے بنائے گئے ہیں جس میں جیپور کی بات کریں تو دو سو سینٹر یہاں پر ہے جہاں پر پولس بھرتی پریقشہ آیوجیت کی جا رہی ہے اس کے علاوہ 438 پدوں کے لیے یہ پریقشہ آیوجیت ہے جس کے لیے سرکشہ کے تمام انتجام راجستان پولس کی اور سے کیے گئے ہیں ڈی جی ایمل لاتھر سے جب ہم کل بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تمام ویوستہ ایسی رہے گی جس میں نقل کو روکنے کے لیے انتجام کیے جائیں گے کسی طرح کی سندھک دوستور لے کر کوئی اندر نہ جائے سینٹر کے اندر اس طرح کے انتجام کیے جائیں گے تو کہا جا سکتا ہے کہ تمام اس طرح کے سرکشہ انتجام یہاں پر راجستان پولس کی اور سے کیے گئے ہیں جس سے کی نقل سے بچا جا سکے اور سرکشت طریقے سے جو پریقشہ تین دن کے لیے ہونی ہے اس کو کروایا جا سکے کس طرح کے سرکشہ کے انتجام یہ سوڑالہ اسٹیت اسکول کے اندر ہے اس سے بات کرنے کے لیے بالا رام جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے ایک بار بات کر لیتے ہیں سر آپ اس سینٹر کو دیکھ رہے ہیں کس طرح کے سرکشہ انتجام یہاں پر کیے ہیں اور کس طرح کی ویوستہ ہے کب تک پرویشت دیا جا رہا ہے کب روکا جائے گا سات وجہ سے پرویشت شروع کر دیا گیا تھا اور ساڑی آٹھ وجہ تک پرویشت دیا جائے گا جو نو آمز ہمارے ادھگاریوں نے یہ پریقشہ کے لیے کہ ان کا پورا فولو کروا رہے ہیں بس ایک لیے کسی پرکار کی کوئی نکل یا کسی پرکار انوچت سادھنوں کا پریوگ نہیں کر سکتے اس کے سمپورن ہم نے یعنی بیوستہ کی ہے جس سے کہ یہ پرکشہ سو سفل طریقے سے کس طرح کی ویشبوش ہے یا جو فول باجو کے شیٹ نہیں پہن سکتے اور کیا کیا انتجام ہے کسی پرکار کے اس پرکار کا کوئی یعنی اورنامینٹ بغیرے بغیرے نہیں ہو اس کے لیے پوری شنیس کیا کہ اسے بچے کو یہ بندین ہاتھ پر جو ایک دھاگا بانا اس کو بھی ہٹ ہوا کے ہی اندر پر بیشت دے رویش کا طریقہ کیا دیا جا رہا ہے بائی میٹرک ہونی چاہیے کیونکہ مہندی نہیں لگانے کے ایڈی جی نے ندیش دیئے تکہ مہندی نہیں ہونی چاہیے ہاتھ سوچھ ہونے چاہیے جو بائی لوجکل دونوں پرنٹس کو لے کے ہی اندر پر بیشت کیا جا رہا ہے بیسکلی کورونا کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا بھی پورا دھیان ہے اسکریننگ ہو رہی ہے اندر میڈیکل ٹیم پورا اسکریننگ کرنے کے ہی اندر جانے دے رہی ہے بیلکل سب سے بڑی بات ہے کہ کورونا کے دوران یہ پریکشہ عوجت کی جاری ہے اور راجستان کی اس سال کی سب سے بڑی پریکشہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ 17 لاکھ اب بیر تیس پریکشہ میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے لیے جروری ہو جاتے ہیں سرکشہ کے مابدنڈ یہاں پر رکھنا بعد میں اس کو اندر بھیجا جائے گا پولیس کا جاپتہ باہر تینات رہتا ہے جو دیکھتا ہے ان کی جانچ کرتا ہے سرکشہ ینتروں کے جریعے کہ کسی طرح کی کوئی سندگ دوستو ان کے پاس نہ ہو ان کی جو شرٹ ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ فل سلیو کا یہاں پر شرٹ نہیں ہونا چاہیے اورنامنٹس نہیں ہونے چاہیے ان ساری چیزوں کو یہاں باہر چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ہی اندر یہاں پر چیک کرنے کے بعد میں انٹری دی جاتی ہے اور اندر پھر بائیومیٹرک طریقے سے فنگر پرنٹ اور چیک کی جاتے ہیں جو ایک اپستیتی کا یہاں پر جریعہ بھی مانا گیا ہے اور اس کے بعد میں نکل کے کسی طرح کے سادھن ان کے پاس موجود نہ ہو کیونکہ نئی نئی تقنیک کے ساتھ نئی نئی نکل کے مادم بھی لگاتا ہے ہم نے پہلے خبروں میں دکھائیں تو ان سب سے بچنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ سترہ لاکھ بیرتیوں کے لیے پریقشہ کروانا ایک بڑی چیز ہو جاتی ہے نکل ہونے سے اس کو کئی بار واپس کروانا پڑتا ہے تو ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے شرد لگاتار انٹرنیٹ کو بند نہیں کیا گیا ہے ہاں بلکل چلیے آپ نے یہ بیات بھی بتائی کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہے لیکن باقی تقنیکی سنسادنوں کے ذریعے نکل پر کیسے انکش لگایا جا سکتا ہے وہ ضرور کوششیں یہاں پر کی گئی ہیں بہت شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لیے کیونکہ اس بھرتی پریقشہ کے بارے میں لگاتار لوگ سوشل میڈیا پر ہم لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے کہ آخر کب ہوگی بھرتی پریقشہ لیکن انتطہ بھرتی پریقشہ آج کل اور پرسو تین دن تک لگاتار ہونے والی ہے دو پالیوں فیلال خبروں کا سلسلہ اس بولیٹن میں یہی تک